اسلام علیکم دوستو کی حال چالے میں امید کرتا ہوں کہ اصلا لوگ خیریت سے ہوں گے دوستو بہت سارے لوگ جانا بڑے بڑے طریقوں سے وائلیشن کر رہے ہیں چونکہ لوگ ڈاؤن ہے آئیسولیشن اب شاید حالات کرفیو کی طرف جائیں گے چھوٹیوں میں آج تسین ہو جائے گا وہ بھی تو امان میں ایک جگہ پر ایکسپیٹس خارجی لوگ جو ہیں ان کو تمباکو کی پیکنگ کرتے ہوئے پکڑ لیا گیا وہ شیشہ پیک کرتے تھے یعنی شاپس تو چونکہ کلوز ہیں اور شیشہ جو ہیں وہ سٹرکٹلی منع کیا گیا ہے تو وہ جوان جو ہیں وہ گھر بیٹھ ہی جو ہیں اپنے شیشہ کی جو جان سیل پر چیز جا رہی تھی سو دے کارٹڈ دے کارٹ پائی آرو پی این آدھر آتھارٹیز اب ان کے خلاف قانونی کاروائی ہوگی اور پھر جو دھوہاں نکلے گا وہ سب دوگ دیکھیں گے انٹرسٹنگ اس لیے بنا رہا ہوں کہ بھائی کچھ تو چھوڑ دو یار کچھ تو خیال کرو ایک ٹوباکو جو ہے سگرٹ جو ہے شیشہ جو ہے صحت کے لیے ویسے ہی بہت مقصان دے چلیں آپ کا کاروبار بند ہو گیا وہ کسی نے ایک بندی نہ تھوڑی کروایا ہے یا وہ کچھ چھوٹی موٹی ریزن تھوڑی تھی اتنا بڑی وبا ہے اور آپ لوگ جو ہے ایزی نہیں لے رہے کتنی وائلیشن ہو رہی ہیں ڈیرلی بیسز پر اور اسی لیے کیسز جو بڑھتے جا رہے ہیں اگر ہم یہ وائلیشن کرنا ختم کر دیں گے کیسز کم ہوں گے ہو سکتا ہے کورنا مینڈ لوگ ڈاؤن ویسے ہی ختم کر دیں مارکٹس کھول جائیں لیکن نہیں انسان جو ہے نا لالش بہت کرتا ہے مشکلات کا شکار ہر بند ہے ہر بند ہے تو ہمیں اس سے نکلنے کے لئے دین چیزوں پر عمل کرنے کا کہا گیا وہ کرنا ہے اور زیادہ سے دعا کرنے کہ اللہ تعالیٰ ہم اس وبا کو جلدی ختم کرے اور ہمیں کوئی برا کام یا کوئی کسی قرون کی خلابرزی نہ کرنی پڑے اور ہم خود بھی مشکل کا شکار ہوتے ہیں اور پیچھے ہمارے جو ہیں نچانے والے وہ بھی ہوتے ہیں تو پلیس ہم سب لوگ بھی اس چیز کا خیال رکھیں گے اور ہم آپ دوسروں کا بھی بتائیں گے کہ بھئی قرون کی خلابرزی نہیں کرنی پکڑے تو آپ جاؤ گے تو اس کے بعد جو ہونا ہے وہ پھر وہ تماشا لید ہے تھوڑے سے جو ہے نا چاند پیسوں کے لئے اپنی حوض کو مٹانے کے لئے کوئی ایسا عمل نہیں کریں جس سے آپ مشکل کا شکار ہوں اور اس کی وجہ سے بہت دوسرے لوگ جو ہیں وہ پریشان ہوں تو کبھی بھی قرون کی خلابرزی مت کریں اور جتنا ہو سکتا ہے کوشش کریں کہ اپنی ضروریات کو کم سے کم کر کے مشکل وقت کو گزاریں انشاءاللہ آنے والے وقت میں اب کٹھن مرحلہ آئے تو آسانیاں بھی مشکل کے بعد ہی آتی ہیں تو احمد کریں انشاءاللہ کوئی برا کام نہیں کریں اور اپنا خیال رکھیں زیادہ سے زیادہ دوستوں کا خیال رکھیں فیملی چیزوں کا رب سب کا خیال رکھیں رزاکاللہ اللہ حافظ